وارس اپ گائز بیلکم بیک ٹو ندر ویڈیو آزم بات کرنے والے ہیں آج کے دس امیزنگ فیکٹس کے وارے میں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک گزارس ہے کرپے آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے اپنی ویڈیو کتے دن میں اپلوڈ کرنی چاہیے اور ویڈیو کی لیندھ کتنی ہونی چاہیے تو بینہ کسی کا سر پھوڑے چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو فیکٹ نمبر ون دوستو آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ گریڈ وال آف چائنہ انترکش سے دکھائی دیتی ہے دیکھو وہ دکھائی تو دیتی ہے لیکن اس کو دیکھنے کے لیے کسی نہ کسی گیجٹ کی یا ٹیلیسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ وہ وہاں سے دکھائی دیتی ہے لیکن کلیر نہیں دکھائی دیتی ہے آپ کو دیکھنے کے لیے کسی نہ کسی انسیومنٹ کی ضرورت تو پڑنے ہی والی ہے فیکٹ نمبر ٹو دوستو کہ آپ زانتے ہیں کہ جو وینس یعنی کی سکر رہ ہوتا ہے اس کا ایک دن ہمارے پرتوی کی ایک سال سے بھی ادھک لمبا ہوتا ہے جو کی سننے میں کافی زیادہ ویرڈ لگے گا لیکن یہ کافی زیادہ کریزی اور آسم ہے فیکٹ نمبر ٹری دوستو کہ آپ زانتے ہیں کہ جب ہم سمائل آئی لکھتے ہیں تو اس کے اوپر ایک بندی رکھتے ہیں اور جو وہ بندی ہوتی ہو اس کو کیا بولتے ہیں تو بیسکلی اس کو بولا جاتا ہے ٹٹل جو کی کافی زیادہ امیزنگ لگتا ہے سننے میں فیکٹ نمبر ٹو دوستو کہ آپ زانتے ہیں کہ جو سور ہوتے ہیں وہ اپنی ساری ریک روپ کے قارن آسمان میں نہیں دیکھ سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی لائف میں کبھی بھی چاند اور تاروں کو دیکھا ہی نہیں جو کی کافی زیادہ امیزنگ لگتا ہے سننے میں فیکٹ نمبر فائب دوستو کہ آپ زانتے ہو کہ بلڈ پروف جیکٹ ونڈ سیل وائفر اور لیزر پرنٹر ان تینوں چیزوں میں کامن چیز کون سی ہے تو بیسکلی ان میں کامن ہے کہ ان تینوں کا ہی اب اسکار بھومن یعنی کی لیڈیس نے کیا ہے جو کی کافی زیادہ پراؤڈ کی واد ہے فیکٹ نمبر سیکس دوستو کہ آپ زانتے ہو کہ جو ہاتھی ہوتا ہے وہ ایک ماتر ایسا جانور ہے جو کبھی کود نہیں سکتا ہے اس کے علاوہ کیا آپ کو پتا ہے کہ جو تتلیاں ہوتی ہیں وہ کسی بھی چیچ کے کھانے کا سواد اپنے پیرو سے لیا کرتی ہیں جو کی سننے میں کافی زیادہ ویرڈ لگے گا لیکن یہ کافی زیادہ امیزنگ ہے فیکٹ نمبر سبن دوستو ہم زانتے ہیں کہ جوپ تو کئی ساری ہوتی ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جاپان ریلوی سٹیشن میں ایسی جوپ ہوتی ہیں جس میں آپ کو لوگوں کو ٹرین کے اندر دھکیلنا پڑتا ہے جو کی سننے میں کافی ویرڈ لگے گا لیکن ٹرین میں ان کو دھکیلنا پڑتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں بن سکے اور اس جوب کو پیپل پوسرز کہتے ہیں جو کی کافی زیادہ امیزنگ لگتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ دوستو انڈیا میں بوٹ دینا نہ دینا اس میں آپ کی مرضی ہوتی ہے کوئی آپ کو فورس نہیں کرتا ہے لیکن آسٹریڈیا میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے اگر آپ وہاں پر ووٹ نہیں دیں گے تو آپ کو فائن دینا پڑے گا جو کی آپ کے لئے کافی زیادہ کوشٹلی ہونے والا ہے فیکٹ نمبر نائن دوستو کہ آپ جانتے ہو کہ انڈیا میں جو نوٹ بنائے جاتے ہیں یا چھاپے جاتے ہیں وہ کاغذ کے نہیں بلکہ کوٹن یعنی کی کپاس کے ہوتے ہیں جو کی کافی زیادہ امیزنگ ہے اور یہ ساعدہ آپ کو پتا بھی ہو فیکٹ نمبر ٹین دوستو کہ آپ جانتے ہو کہ کمپیوٹر کے لئے سب سے پہلے ماؤس ڈگلس اینگل ورٹ نے بنایا تھا اور جو وہ ماؤس تھا وہ پلاسٹک کا نہیں تھا بلکہ وہ لکڑی کا تھا جو کی کافی زیادہ کول لگتا ہے تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جہاں ہم بات کریں گے کسی اور نیو ٹاپک کے وارے میں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب زنوٹ کیجئے گا اور ہمارے ساتھ یہاں تک بنے رہنے کے لئے دھنیواد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں